کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیر ریے سے ہوں گے بہت ٹائم کے بعد میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں مل رہا ہے ویڈیو بنانے کے لیے یہ ایک بھائی کے ریکویسٹ پہ میں نے ویڈیو بنائی ہے کیونکہ انہوں نے پیونیر کا ایک آنٹ جو ہے اوپن کیا ہے لیکن وہ انڈر ریویو میں ہے اور ان کا جو ہے اپرووڈ نہیں ہو رہا تو وہ کہہ رہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے ان کے ساتھ کونٹیکٹ کریں گے کس طرح سے جو ہے اپنا پرابلم جو ہے سولف کریں گے کیا طریقہ ہے تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرح سب سے پہلے اپنے اپنا کروم براؤزر اوپن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا پیونیر کا ایک آنٹ جو ہے اس کو اوپن کرنا ہے جو بھی اپنے ایک آنٹ بنایا ہوا ہے آہ سو آپ جیسے ہی آہ اپنا پیونیر کے ایک آنٹ کو اوپن کریں گے لاغن کریں گے آہ لاغن کرنے کے بعد آہ آپ کے سامنے جو ہے کچھ اس طرح کا انٹر فیس آئے گا آہ آپ موبائل میں بھی کر سکتے ہو آپ لیپ ٹاپ پہ بھی کر سکتے ہو کمپیوٹر میں کہیں بھی آپ یہی پروسس جو ہے فالو کر سکتے ہو سو یہاں پر اگر میں آپ لوگوں کو دکا سکتے ہو تو دفریمنٹ قسم کے آپ کے سامنے ہا آ آ آ کٹیگریز آ جاتی ہیں نیچے آپ اس کو سکرول ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کا آئیکن آ جاتا ہے آپ کے آہ آہ لغ آج آڈکا ہاں پر تری لائن ہے یہowo یہاں پر ہم اسکرلٹہ Scale یہاں پر ہم Geschichte آجاتا ہے اور ہمارا نام اور یہاں پراہک سامنے جو ہے آہ کچھ سیٹنگ سا اوپن ہو جاتی ہے جیسے کو ہم ہے ویڈرار اینڈ ٹرانسفر ہے ایکاونٹ ایکٹیویٹیز ہے بینک سینڈ کارز بیزنس نیٹ ورک سیٹنگ سائن آوٹ ٹھیک ہے سائن آوٹ بھی آپ کر سکتے ہیں سو ہم یہاں پر جو ہے سیٹنگ پر کلک کریں گی کیونکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کے سامنے کچھ اور سیٹنگ کھل گی پروفائل سیٹنگ ہے نوٹکیشن سیٹنگ ہے سکیورٹی سیٹنگ ہے ویڈرار اینڈویڈیز ہے وریکشن سینڈر اور لینگویج لینگویج آپ کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہو آپ بھی ڈیوینڈ کرتا ہے اس کے دیفورٹ یہاں پر جو ہے انگلیش ہی رہتا ہے سو آپ یہاں پر لینگویج کوئی بھی لینگویج جو ہے سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے سو یہاں پر جو ہے ہم جائیں گے ویریفکیشن سینٹر میں یہاں پر دیکھیں اگر ہم ویریفکیشن سینٹر میں جاتے ہیں تو یہاں پر وہ اگر سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے صرف ایکاؤنٹ بنایا ہے اور اس کو آپ نے ویریفائی نہیں کیا یعنی اس کو جو آپ نے ڈاکومنٹس وغیرہ ہے وہ سبمنٹ نہیں کیا سو آپ کے سامنے یہاں پر دو آپشن آئیں گے جیسے کہ یہاں پر آپ سے ویریفکیشن کے لیے دو چیزیں مانگتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ یا کوئی بھی بل آپ کا گھر کا بجلی کا utility کا کوئی بھی بل اور دوسرا آپ کا ID card یا آپ کا passport جو بھی آپ یہاں پر یا driving lessons کچھ بھی آپ یہاں پر submit کر سکتے ہیں سو دو چیزیں ہوتی ہیں passport, ID card, driving lessons کوئی بھی ان تینوں میں سے اس کے بعد آپ کا کوئی بھی گھر کا بل ہو کچھ بھی اس طرح کا بل وہ آپ نے کرنا ہے یہ دو چیزیں لیکن میں نے کیا ہے تو history پہ ہم جاتے ہیں یہاں پر under review میں ہے bank documents ہے جو sorry bank statement بھی آپ لگا سکتے ہو یا bill لگا سکتے ہو ٹھیک ہے سو میں نے bank statement لگایا ہے اور اس کے بعد driving lessons لگایا ہے سو یہاں پر جو ہے under review میں ہے ابھی بات آتی ہے کہ ہم نے جو ہے اس کو کیسے appeal کرنا ہے یعنی ہم کس طرح اگر ہمارا time گزر جاتا ہے اور ہمارا جو account ہے وہ approved نہیں ہوتا یا کوئی issue ہوتا ہے سو ہم ان سے کیسے contact کریں گے جیسے ہم یہاں پر verification center میں آتے ہیں سو یہاں پر right side پر question mark آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر اگر میں دکا سکوں یہ والا ہم simply اس question mark پر click کریں گے اور جیسے اس پر click کریں گے سو ہمیں یہ ایک different side ہمارے سامنے آ جائے گی تو یہاں پر جو ہے ہم اس کو scroll down کریں گے scroll down کرنے کے بعد یہاں پر نیچے آئے گا contact us did you find your answer so یہاں پر ہم contact us پر click کریں گے یہاں پر آپ send message کر سکتے ہو ٹھیک ہے different categories ہیں یہاں پر آپ ان کے ساتھ send message message کر سکتے ہو آپ ان کو message send کر سکتے ہو آپ کو reply دیں گے live chat call us ٹھیک ہے so آپ ڈیوینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یہاں پر جو ہے آپ mail کر سکتے ہو یہاں پر your question لیگ سکتے ہو اور common آپ جو hundred characters یہاں پر آپ اپنا سوال لیگ سکتے ہو for example یہاں پر جب آپ کو کوئی problem آتا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پر under review تھا میں آپ لوگوں کو یہ چیز بھی بتا دیتا ہوں یہاں پر میں history میں جاتا ہوں اور میں اس کو screenshot لیتا ہوں screenshot میں نے لیا میں question mark پہ گیا میں تھوڑا ساپ لوگوں کو سمجھا دوں contact آج پہ ہم click کرتے ہیں یہاں پر میرا جو method select ہے وہ send message کا ہے okay send message میں یہاں پر کے ڈگری آتی ہے کہ ڈگریز پہ آپ نے sorry کے ڈگریز پہ آپ نے click کرنا ہے when will my account be approved when will when will I be requested to provide additional documents how do I provide my documents ٹھیک ہے آپ کا جو بھی problem ہے اس سے related I want to edit my account details ٹھیک ہے یہاں پر بھی آپ clear سے I already have a payment account when I start receiving eBay permits ٹھیک ہے یہاں پر ہممارا problem ہے when will my account be approved ہم اس پر click کریں گے اس کے بعد یہاں پر your question لکھ سکتے ہو جسے کہ for example میں لکھتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے مجھے time ہو گیا ہے اس date کو میں نے کیا تھا apply کیا تھا تو ابھی تک میرا جو account ہے وہ approved نہیں ہوا کیا problem ہے تو آپ کے ہوئے پر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر choose file پر click کریں گے choose file پر click کرنے کے بعد ہم جائیں گے اپنے photos وغیرہ میں جو میں نے screenshot screenshot لیا تھا یہاں پر میں جاتا ہوں gallery میں یہاں پر میں جاتا ہوں screenshot میں اور یہاں پر میں اس کو کرتا ہوں upload screenshot جو میں نے لیا تھا جو under review کا آ رہا تھا وہ میں نے کر دیا اس کے بعد ایم نوچے روبرٹ پر click کروں گا یہاں پر یہ capture fill ہوگا اس کے بعد آپ نے submit کر دینا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ یہ detail بڑھتے ہیں آپ نے submit پر click یہاں پر وہ کہہ رہا ہے your question has been submitted ٹھیک ہے میرا question جو ہے submit ہو گیا ہے جو میں نے اس کو آہ لکھا ہے آہ اس کے بعد جو ہے آپ کو mail آئے گا جسے کہ i think کہ مجھے auto mail آ بھی گیا ہوگا i hope so آہ یہاں پر مجھے mail آ گیا ہے auto reply آہ جی ہم ہے thank you for contract and customer care or the text few days اچھا یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں next few days continue receiving your repayments or usual یہاں پر وہ documents بغیرہ کبھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا ابھی میں آپ لوگوں کو جب وہ mail بیتا ہے اگر آپ لوگ کو documents بھیجنے میں کوئی doubt ہے so وہ بھی یہاں پر آپ کا clear reach out to you when it's time to continue the process so you all you need to do is prepare your documents ٹھیک ہے یہاں پر ہم click کریں گے اور جیسے ہی prepare your documents پر click کریں گے تو یہاں پر جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا documents جو ہے upload کرنا ہے یہاں پر جو ہے for company لیکن ہمارا ہے for individual کیونکہ ہم نے individual کیا ڈی کوپی one of the following یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی national ڈی پاسپورٹ driving lessons proof of residence on the following ٹھیک ہے یہاں پر proof of residence یہاں پر تین categories دی ہوئی ہے second bank statement ہے complete rental agreement ہے اگر آپ rent پہ رہتے ہیں اس کا کوئی agreement اس کے بعد second utility bills gas water electricity and land line phone internet or cable anything okay so یہ آپ پہ depend کرتے ہیں کہ آپ کیا اس کو provide کرتے ہیں یہ دو چیزیں جو ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر آپ نے upload کرنی ہے اگر آپ لوگوں کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح کرنا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں دوبارہ سے آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا اور اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو کوشش کرتا ہوں بتانے کی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ جائے لیکن اگر تھوڑی کمی بیشی رہ جائے تو اس کے لیے معذرت thanks for watching